ویلکم ٹو آر چینل آج ہم جانیں گے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا جو ہے اس کے بارے میں یہ کنسیپٹ کہاں سے لیا گیا کب شروع کیا گیا کیا 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 فائدے ہیں کون کون فائدہ لے سکتا ہے اس کا ہر ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی ویڈیو کے اینڈ تک جو رہنا ویڈیو کے ساتھ کسانوں کو سال میں دیا جائے گا تین انسٹالمنٹ کے اندر تو اس کے اندر ہم جانیں گے بیگرونڈ کیا ہے کہاں سے کنسیپٹل آیا تھا کب شروع کیا گیا اس کو اس کے بعد اس کے ابجیکٹیوز کیا تھے اور کب لانچ کیا گیا اس سکیم کو اس کے کی فیچرز کیا کیا ہیں اس کے اندر فنڈنگ کیسے ہوتا ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد اس کی الیزی بیلٹی کون کون اس سکیم کو لے سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے دیش کے سارے کسان اس کا اس کا فائدہ لے سکتے ہیں کچھ الیزی بیلٹی ہے جس کسان کو اس کا فائدہ ملے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سب سے مین اور امپورڈنٹ بات جو ہے اس کے اندر ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیگرونڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ پردان منتری کسان سمان سدھی میدھی یوجنا ہے بیسیکل یہ سینٹرل سیکٹرل سکیم ہے سینٹر کی اور سکیم ملائی جاتی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس نے سٹارٹ کی تھی اور اس کا جو مائن فائدہ کیا ہے کہ یہ جو انکم ہوتی ہے فارمرز کو اور ان کو سپورٹ کرنا بیسیکلی سکس تھاؤزنڈ جو ہے وہ تین انسٹرلمنٹ میں کسانوں کو دی جاتی ہے جس سے وہ تھوڑا فائدہ ہوگا ان کو بیسیکلی جو سیڈز آتے ہیں جا پھر فرٹیلائزر ہیں جا پھر گھر کے کاموں میں بھی وہ یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے ان کے ڈائریکٹ آکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے اور اس کا کنسپٹ کہاں سے آیا تھا سب سے پہلے تیلنگانا جو تیلنگانا سٹیٹ ہے ہم سب جانتے ہیں تیلنگانا سٹیٹ میں اس کی جو سٹیٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے پہلے ریتھو بندو سکیم کر کے لانچ کی تھی سکیم جو کہ سٹیٹ گورنمنٹ تھی اور انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ جو سکیم انہوں نے جب سٹارٹ کی تو اس کی تعریف پورے انڈیا میں ہوئی تھی کہ ہاں بہت اچھی سکیم ہے کسانوں کے لیے اسی کنسیپٹ کو لے کے گورنمنٹ آف انڈیا نے پی ایم کسان سمان ندی یوجنا جو ہے لائی ہے اب اس میں کیا کر رہے تھے وہ ڈائریکٹ کسانوں کو دیا جا رہا تھا جو لیزیول تھے جن کو جرورت تھی اسی بیس پہ یہ جو سکیم ہے لائی گئی ہے اپنے دیج کے اندر اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل کیونکہ آپ کا اگر سپورٹ ہے تو ہم ایسی انفرومیٹیو ویڈیو بناتے رہیں گے اس کے بعد اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں اور اس کو کیوں لانچ کیا گیا اب گورنمنٹ آف انڈیا ہے تو پورے انڈیا لیول پہ تو تیلنگانا نے جو سٹیٹ لیول پہ اس کو سٹارٹ کیا تھا اب گورنمنٹ آف انڈیا نے پورے آل آور انڈیا میں سٹارٹ کیا تھا تو اس کا ابجیکٹیو تھا کہ ون ٹونٹی فائی ملین فارمرز جو ہیں انڈیا کے اندر ان کو اس کسان سمیدی ہو جانا جو ہے اس کا فائدہ ملے بیسی کلی جو مارجنل کسان ہے اور سمال چیٹر اب بیسی کلی مارجنل کون سے ہوتے ہیں مارجنل کسان وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جمین جو ہے ایک ہٹیئر سے کم ہوتی ہے جا پھر ایک ہٹیئر تک ہے اور سمال کسان جو ہوتے ہیں سمال چیٹر والے جن کے پاس ایک سے دو ہٹیئر بس یہ دو ہیں بس دو جو کیٹاگری ہیں ان کے لیے یہ سکیم لانچ کی گئی ہے اور اس کے اندر جو کروشل پارٹ جو ہے اپنا اس کا ابجیکٹیو یہ لیا گیا تھا کہ اپنی ایکانومی ہے جیسے انڈیا کی سب سے زیادہ ہمارے انڈیا کی ایکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے ایکری کلچر کے اوپر تو جو فارمرز ہیں وہ تو کی سیکشن ہے سسائٹی کے کیونکہ جتنی زیادہ کھیتی ہو رہی ہے فارمر کسان کر رہے ہیں تو اپنی ایکانومی کو ہر چگہ پہ فائدہ جو ہو رہا ہے کسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے بٹ پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جو سوشیو اکنومک جسپیریٹیز ہیں جیسے جگہ کا جا پھر کاسٹیزم جا پھر کئی سارے بیک ورڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ جا پھر رورل اور اربن ریجنز ہیں کنٹری کے اندر ان کے اندر کافی سارا گیپ آ جاتا ہے بسکلی تو ان کو کم کرنے کے لیے اس کمیونٹیز کو کم کرنے کے لیے جو فائننشل پرابلم سے لڑ رہے ہیں بسکلی تو ان کو تھوڑی سپورٹ کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا تھا اس کا اپجیکٹیو یہ تھا اس کو لانچ کیا تھا اب اس کو لانچ کب کیا گیا تھا اب کسان جو نیدی یوجنا ہے اس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے 2018 میں لانچ کیا تھا اور یہ جو کمیونٹیز ہیں جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا اب اس کے کی فیچرز کیا ہیں سکیم کے سب سے پہلا آتا کہ انکم سپورٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے تو سکس تاؤزن جو ہے سال میں دیا جاتا ہے انڈیا کے اندر اور یہ ٹو تھاؤزن کی انسٹالمنٹ کے اندر دیا جائے گا ہر چار مینے میں جیسے ٹویل منت ہے تو ٹویل منت کو ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے چار 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 میں ہر چار چار مینے میں دیا جائے گا ٹو تھاؤزن ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ کسان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا آپ کا موائل نمبر لنک رہے گا جب آئے گی کس انسٹالمنٹ آئے گی تو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو شو کر دیا جائے گا کہ ہاں جی آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے اس کے بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سکیم کہاں سے آ رہی ہے بیچ میں جو بیسیکلی کوئی کاروائی کرنی پڑے گی نہیں کچھ نہیں ڈاریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اب اس کی جو فنڈنگ ہے فنڈنگ جو ہے اتنا 75,000 کروڑ ایک سال کا اس سکیم کے لیے انیشیٹیو کے لیے لگانے کا پلان بنایا گیا ہے کس کے دورہ گورنمنٹ آف انڈیا کے دورہ اس کی فنڈی یہ ایسا ہے اب ایڈنٹیفکیشن رسپونسیبیلٹی اب ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے جیسے بات کری کہ یہ نہیں کہ ہر کسان کو اس کی فائدہ ملے گا جا پھر اس کی سہولیت مل سکتی ہے تو اس کے لیے ایڈنٹیفکیشن کرنا جروری ہے کس کے پاس کون مارجنل کسان ہے جا پھر کون سمال سٹیچر والے کسان ہیں جن کے پاس ایک ہیکٹیئر ہے جا پھر ایک سے دو ہیکٹیئر ہے تو اس کی جو ایڈنٹیفکیشن کی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا نہیں کر رہی وہ کرے گا سٹیٹ اور یونین ٹیریٹری اس رسپیکٹیو جس میں کسان ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ہاں کس کے پاس اتنا یہ ایلیزیبیلٹی کرائٹیریا میچ کر رہا ہے کون سا کسان اس کو یہ سہولت دی جائے گی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پسان جو ایلیزیبیلٹی کرائٹیری جو ہے جو سمال نے دیا ہے اس کا ایلیزیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے تو کرائٹیریا کے لیے کیا ہوتا ہے کہ فارمر جو ہیں چاہے وہ رورل ایریا کیا ہے چاہے وہ اربن ایریا کیا ہے اس جو یوزنا کا فائدہ لے سکتا ہے اگر وہ سمال اور مارجنل فارمر ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی سمال کونٹس ہوتا ہے جو ایک سے دو ہکٹیر والے جن کے پاس لینڈ ہے اور مارجنل جس سے ایک ہکٹیر جا پھر اسے کم ہے وہ اس سکیم کا لاب لے سکتے ہیں دوسرا جن کے پاس کلٹیویبل لینڈ ہے جو کھیتی کرنے لائق جمین ہے جس کے پاس وہ اس بینیفیٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ جو بینیفیچری جو ہے جو جس کو یہ جو فارمر ہے بیسیکلی بینیفیچری اسی کو بولا جا رہا ہے جو انڈین سیٹیزن ہونا چاہیے تب ہی وہ اس سکیم کا فائدہ لے سکتا ہے اب اس کے لیے نکالا کس کو اس کا فائدہ نہیں لے سکتے کوئی بھی فارمر جو کہ انسٹیوشنل لینڈ ہولڈر ہے بسیکلی کسی جمین پہ اگر کالج ہے جا پھر کوئی یونیورسٹی ہے جا پھر کوئی اکیڈمی ہے جہاں سے اس کو رینٹ مل رہا ہے جا پھر یہاں سے اس کو انکم ہو رہی ہے اس لینڈ کو دکھا کے وہ اس اکسان سمریدی حضنہ کا ہے فائدہ نہیں لے سکتا دوسرا جو کسی کونسٹیوشنل پوسٹ پہ ہے کونسٹیوشنل ہم سبتے ہیں سمجھدانک پوسٹ پہ ہے کوئی بھی وہ بھی نہیں لے سکتا اس کے بعد جس نے سرب کیا ہے جا پھر کر رہا ہے کس میں کوئی کسی بھی پوسٹ پہ آفیسر پہ جا پھر گورنمنٹ آف منیسٹریز کسی بھی گورنمنٹ منیسٹری میں کسی دپارٹمنٹ میں آفیس میں جا پھر کسی میں گورنمنٹ جوب کر رہا ہے تو اس کو نہیں ملتا اس کا فائدہ اس کے بعد جو کوئی بھی پرسن آفیسر ہے جا ایمپلوئی ہے سینٹرل جا پھر سٹیٹ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ میں جا پھر آٹونومیس بوڈیز جو گورنمنٹ کی ہیں ان کے اندر ان کو بھی نہیں وہ بھی نہیں لے سکتے جا پھر کوئی ریگولر ایمپلوئی ہے لوکل گورنمنٹ کا جا پھر لوکل گورنمنٹ بوڈیز کا وہ بھی نہیں لے سکتا اس کے بعد جو کوئی منسٹر ہے کوئی پریزنٹ ہے جا پھر کوئی منسٹر رہ چکا ہے سینٹرل لیول پہ جا سٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ وہ بھی نہیں لے سکتے اور جو میمبرز ہیں لوک سبہ کے جا پھر راجے سبہ کے وہ بھی ایکسکلوڈڈ ہیں اس لسٹ سے اس کے بعد کیا ہے کہ جو لیجسیلیچن جو ایم ایل ای جا پھر ایم پی ایم ایل 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 ای نہیں ملے گا اس کی سکیم کی جو سبیدہ ہے اور جہاں پھر کسی نے انکم ٹیکس فائل کیا ہے پچھلے سال میں بیسیکل انکم ٹیکس فائل وہ کرتے ہیں جن کی جو سیلری جہاں پھر انکم ایک انکم ٹیکس لیب بنایا ہوئا ہے اپنے دیش کے اندر اگر اس کو کروز کر رہا ہے تب ہی تو انکم ٹیکس فارم برا جاتا ہے اگر وہ بھر رہا ہے اس کو بھی نہیں ملے گا جہاں پھر کسی پینشن ٹین تھاؤزن اور مور دس ہزار دس ہزار سے زیادہ ہے ہر مینے اس کو بھی نہیں ملے گا پر اس کے لئے ہوتا ہے کہ یہ پینشنر جو ہے وہ کسی ملٹی ٹاسکنگ سٹاف جہاں پھر کلاس فور اور گروپ ڈی امپلوئیگ میں اگر ہے اور اس کو پینشن آرہی تو وہ اس سکیم کا کیلئے لیزیبل ہے بیسیکلی جہاں پھر فیملیز جو پروفیشنل ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں چارٹڈ اکاونٹڈ ہیں ہیں لائر ہیں جیسے آرکٹیکچر ہیں گاؤں میں بیسیکلی یا پھر فارمر ہیں ان کے فادر تو وہ اس کو نہیں لے سکتے اس کے پاس اس کو ریجسٹریشن کیسے کرنا ہے کسان سمجھ دی روزنا کو تو سب سے پہلے کیا ہے کہ جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہ نومینٹ کر کے رکھتے ہیں ایک نوڈل آفیسر اس آفیسر کو جا کے ملکے آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اس سکیم کے لئے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے ڈوکومنٹ ہے اپنے لینڈ کے لینڈ ہولڈنگ ریکارڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ دکھا سکتے ہیں جا پھر لوکل پٹواری جو ہوتے ہیں جا پھر ریمنی آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے کر سکتے ہیں ادروائز آپ کیا کر سکتے ہو سٹیٹس اور ریجسٹریشن چیک کرنے کے لئے اس سائٹ پہ بھی جا سکتے ہو یہ سائٹ آپ دیکھ رہے ہو تھوڑا دندلہ سے دکھ رہا ہے اس سائٹ پہ جا سکتے ہو جا پھر ہم نے لینک ڈسکریپسن باکس میں ڈال دیا ہے وہاں پہ جا کے آپ کلک کر کے اس سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہو بیسکلی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے کے نہیں آئے جا پھر آپ نے اپلائی کیا تھا تو کیا سٹیٹس ہے اور جو ریجسٹریشن کروایا تھا اور کیسے مطلب کہیں پرابلم آ رہا ہے جا پھر ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے تو وہ سارا آپ کو ڈسکریپسن باکس میں ہم نے لینک ڈالا ہے وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں once more اگر آپ نئے ہو چینل پہ جا پھر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا so that یہ information سارے ہر کسان کے پاس پہنچ سکے اور وہ اس یوزنہ کا لاب لے سکے